آپ لوگ نے نون ایشیوز کو ایشیو بنایا ہے یہ that's your one month جو گورنمنٹ چلی ہے نہیں کاشی سب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسفلی و سلیم مبارک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ہم ہر بات کے جواب دوں گا لیکن میری درخواست ہے کہ سب کہ جو فواد چودری ہیں فواد چودری he is my team member we are team members ہم میں آتا دوست بھی ہے سنے 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 cabinet member ہے ہمارا اور میں سمجھتا ہوں میں اپنی duty سے ہی نہیں کر رہا ہوں گا جو میں ایک چیز ابھی point out نہ کروں کیا آپ منیب صاحب سے expect کرتے ہیں جو انہیں comments کی ہیں کیا یہ مناسب ہیں کہ ان کے بارے میں جو بات کی ہے کہ اگر ان کو فلانی وزارت دی جاتی تب بھی آتی لیکن اس طرح نہ کریں ان کی جو ان کے فیصلہ سازی ہے اس پہ آپ بے شک تنقید کریں ذاتی تنقید اس طرح نہ کریں کہ اگر ان کو یہ ملتا تب بھی آتے میں سمجھتا ہوں وہ الفاظ ہی میں دورا نہیں سکتا منیب صاحب سے تو یہ expect ہی نہیں کرتے وہ تو بڑے soft spoken اور بڑے humble ہمارے بھائی ہیں انکر ہیں میں ایک اگر منیب ایسے اس پہ کمنٹ کیجئے گا میں ایسے 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 کمنٹ کیجئے گا کیونکہ اگر آپ اگر آپ پوری لسٹ اٹھا کے دیکھیں نا لوگوں کی سپوکس پرسن چاہیے آپ کو اگر آپ پوری لسٹ اٹھا کے دیکھیں اگر آپ پوری لسٹ اٹھا کے دیکھیں لیکن جو انہوں نے کمنٹ کیا میں سمجھتا ہوں اس طرح کی اور انفرمیشن منسٹر کا مزاج بناتی ہے ہم میں کہ اس کو تگڑی بات کرنی ہے اس کو دو جائلز بھی لگانی ہے علی محمد خان صاحب کرنا پڑتا ہے میری بات سنیں میری بات سنیں علی محمد خان صاحب کو اگر دلزاری ہوئی ہے میں اپنے الفاظ پہ ان سے بھی معذرت کرتا ہوں میرا فواد چوہی صاحب سے شاید علی محمد خان صاحب کو میں تھوڑا سے یہ بتا رہتا ہوں کہ فواد چوہی صاحب سے ماری بڑی بے تکلیفی ہے وہ دس باتیں ہمیں کہتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں لیکن اگر دلزاری ہوئی ہے مجھے بات پہ کرنے میں وہ آپ کی ذاتی بے تکلیفی ہے یہاں پہ میری فواد چوہی صاحب میرے کیابنٹ کے وہ ہیں کو پارٹنر ہیں وہ چیز جو غلط ہے دیکھیں دیکھیں تین چیزیں آگیا 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 آپ کا پوائنٹ لفی آگیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں فواد چوہی صاحب ایک انتہائی کیپیبل اور ٹیلنٹڈ آدمی ہے اور طریق انصاف جیسی جماعت میں جگہ بنانا اتنی جلدی اور اوپر آنا ان میں صلاحیت تھی تو آئے او بات ختم میں دوسری شپیات ہوں دیکھیں جو بلاول صاحب نے بات کی ہے بلاول بھائی یہ کپیسٹی تو اس کے پاس ہے میرا دوسرم کھوں گا یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے کس نے جگہ پروید مشنف صاحب کے ساتھ بھی بنائی کاف لیگ میں بی بنائی ٹی پل بھائی میں بھی بنائی آپ نے یہ فواد بھائی پہ بھی بنائی اگر آپ نے فواد بھائی پہ جرہا ہے میں تیار ہوں میں تیار ہوں بات کر رہے ہیں ویسے واقعی یہی کوالٹی ہونے چاہیے چوہان صاحب جس طرح پنجاب میں آگئے ہیں خیشف صاحب آپ کے پاس تھے ان کی پارٹی میں میں بہت سارے میں نے کئی سنا تھا میں نے کئی سنا تھا کہ جو بڑے اعلی دماغ ہوتے ہیں وہ پالیسیز کو دسکیس کرتے ہیں ایک مہینہ باقیوں سے بہتر کیسے ہیں وہ شخصیات کو ہم شخصیات کو نہیں کریں ایک مہینہ بہتر کیسے آپ کاشر بھئی دیکھیں پہلی بات آپ نے کیا یہ بات درست نہیں کہ یوٹنز لے کر آپ خود تنقید اپنی طرف انوائیٹ کرلوں آپ نے بلاول صاحب سے اپتدا کی کہ ہم کوئی تین مہینے کا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور فلان ہیں وہ ہے بلاول بھائی آپ سے وقت لیا کیسے ہیں نہیں نہیں انہیں کہا تین مہینے کا وقت ہم دینا چاہتے ہیں تنقید کرنے کے پاس پہلے امران خان صاحب نے ایک بات کی تھی میڈیا پرسنس کو بڑے پوزیٹیف سپریٹ میں کی تھی کہ کم از کم تین مہینے آپ دیکھ لیں ہماری جو پالیسیز ہیں اس کا امپیٹ کم از کم تین مہینے ضرور لے گا اب ہم یہ تو بالکل نہیں کہہ رہے کہ تین مہینے آپ پورا پاکستان جو ہے وہ سو جائے اور کچھ بھی نہ کرے ڈے ٹو ڈے افیرز میں ہماری ڈیسیجن میکنگ پہ ہم پہ تنقید نہیں ہوگی تو ان پہ ہوگی حکومت ہم ہے ہم پہ ہوگی کچھ اچھے کام ہوگئے کچھ برے ہوں گے کچھ صحیح ہوں گے کچھ غلط ہوں گے لیکن ایک بات کیا یہ ملک کی ٹھیک کر کے چھوڑ کے گئیں کیا اکانومی کو اس حالت میں چھوڑ کے گئیں جو آج اسد عمر صاحب پہ وہ تنقید ہو رہی ہے کیا پاکستان کے جتنے ادارے ہیں ان کو کرپشن سے فری کر کے گئیں کیا ہماری پولیس کو ٹھیک کر کے گئیں یہ جو کل ایک پروگرام میں نے ندیم ملک صاحب کے ساتھ کیا ہے آپ نے شاید وہ دیکھا ہوگا ایسی اپنے اخبار میں دیکھا ہوگا جو وہاں پہ سندھ میں ایک بچی کے ساتھ ہوا کہ وہ جو عمل بچی کی میں بات کروں یہ اپنے کے کونسا ایک ادارہ مجھے آپ بتائیں آج جو انہوں نے اپنے تین بار وزیراعظم بنکے اور انہوں نے چار بار وزیراعظم بنکے ایک ادارہ بتا سکتے ہیں جو انہوں نے ٹھیک کیا ہو جو انہوں نے بنایا ہو جو ڈیلیور کر رہا ہو کاشف صاحب مجھے ایک ادارہ بتا دیں جو انہوں نے بنایا ہو جہاں کاشی پاباسی کا بیٹا یا میرا یا کسی کا بیٹا ان کا اپنا بیٹا جا کے بغیر سفارش کے نوکری لے کے آسکے اب آپ مجھے یہ بتائیں تین مہینے کے اندر عمران خان صاحب سے سٹارٹ لے چکے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کا نمبر ون ایک ایسی حکومت اور ایک ایسے ہمارے محترم میرے بڑے بھائیں ہیں اور ان کی جماعت وہ ہم پہ تنقید کر رہی ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ آپ بھی اپنے پر کچھ کو غور کریں وہ کہتے ہیں کہ دامان کو ذرا دیکھ ذرا بند قبع دیکھ اتنی بڑا پاکی داماک ہی میں نے الٹا پڑ دیا ہے ٹھیک ہے ایک جماعت جو ساڑھے چار سال وزیر خارجہ نہیں رکھتی جس کا کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے جس کی کوئی فورن پالیسی نہیں ہے اور جہاں ہمیں کہا جاتے ہمیں اداروں نے روکا آج مجھے میرے بڑے بھائی میا جاویج لطیب بتا کے جائیں گے کہ فورن پالیسی میں وہ کیا تھا جو کوئی ادارہ آپ کو روک رہا تھا وہ کیا تھا نمبر ون نمبر ٹو آپ کا وزیر خارجہ آیا ہے میں معافی چاہتا ہوں علی محمد صاح پرابلم یہ ہے وہ اپنے حصے کی بھگت چکے ہیں وہ اپنے حصے کی بھگت چکے ہیں پانچ سال ہم یہی پہ بیٹھ کے یہی کرتے رہے نا اب اپنا جواب دیں میں تیار ہوں نہیں نہیں آپ تیار نہیں ہے یہ سینا تیر کھانے کے لئے دیار ہے صرف ایک بات آپ سے میں سوال آپ کی کارکردگی کا پوچھ رہا ہوں وہ آپ ان کے اوپر جا رہے ہیں ہمارا فورن منسٹر آیا اس نے کیا گناہ کیا کہ پہلے مہینے میں جا کے وہ کابل گیا اس نے کیا گناہ کیا کہ وہ آپ کے تمام فورن جتنی کانٹریز اس سے وہ انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ سارے تعلقات بھال کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو آپ نے ایک ایک دروازہ بند کر کے چلے گئے پومپیو پومپیو ہماری اکیون کا بندہ تو نہیں ہے نا امریکہ کا بندہ آیا ہے ہمارا تو نہیں ہے نا ان کے وزارت خارجہ سے ہے وہ آکے امریکن جو وزارت خارجہ کا بیان آیا وہ ذرا آپ ابھی نکال کے دیکھیں اس میں ایک بڑی امپورٹن بات ہے کاشے میں یہ بات پوری کروں اس نے یہ کہا امریکن وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ جو ڈسکنیک تھا اس کو واپس بحال کرنے پر بات ہوئی ڈسکنیک کیا ہم لائے تھے یا آپ لائے تھے ہم تو اس کو بحال کرنے کوش کرنے اگر سعودی عربیہ سے انگیج کرنے ہیں ان کو سی پیک میں لارہے ہیں تو کیا گناہ کرنے ہیں اگر ہندوستان کو دو باتیں ہوئی ڈائلوگ کی بھی آفر کی ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کو آنکھ بھی دکھائی ہے وہ آنکھ جو آپ پانچ سال نہ دکھا سکے آپ کے وزیرعظم محمد ہے وہ بات کر سکتا ہے وہ سٹیپ بھی لے سکتا ہے وہ بات بھی کر سکتا ہے میں نے ایک آرگومنٹ یہ دیا تھا کہ جب بھی تنقید کی بھی ہے خارجہ پالیسی پر تنقید ہوئی ہے یا جس کو کچھ این ہی تنقید کرنے کو ہمیں یہ بیک گراؤنڈ میں بتایا گیا پومپیو کے جو سٹیکمنٹ جو انہوں نے ریلیس کی ہے یہاں سے کہا گیا کہ ہم نے چیک کیا ہم نے کیونکہ ریکارڈ ہوتی ہے پرائم میسٹر کی جو بھی کانورسیشن ہم نے وہ کانورسیشن سنی اس میں دوبارہ کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے کہ اس میں دہشتگردی کا ذکر تو نہیں تھا شاید ہم سے غلطی ہوئی ہو ہم نے کہا دوبارہ جب کنفرم ہو گیا کہ نہیں تھا ہمارے پاس ریکارڈنگ موجودہ امریکنز اب اپنی سو یہ کنفیوزن ضرور ہے اس چیز